عزیز دوستوں میرے بھائی اور میری بہنوں اور یہ بات جو میں ابھی آپ کے سامنے ارز کرنے والا ہوں میں نے ایک بہت بڑی اللہ والے سے جب وہ درس فرما رہے تھے تب میں نے یہ بات سنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ مال کو خرچ کرو پھر یہ فرمایا کہ مال تمہیں عزیز بھی ہے اور پھر میں نے اللہ رب العزت نے چھے لوگ گنوائے کے جن پر مال خرچ کرو رشتہ دار یتامہ محتاج مسافر اور وہ لوگ کے رشتہ دار یتیم مساکین مسافر مانگنے والے جن کو ضرورت ہے اور جو آپ سے اپنے آپ کے حق مال میں سے مانگتے ہیں اور سب سے آخر میں جیسے وسیع بائی نے فرمایا وہ کہ جن کی گردنیں فسی ہوئی ہیں ان کی گردنوں کو چھوڑانے میں میرے عزیز دوستو ایک بار پھر سن لو کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو ایک خوشحبری دینے والا ہوں پھر سنو کنگ چھے لوگوں پر مال خرچ کرنے کو فرمایا سب سے پہلے رشتہ دار کیونکہ رشتہ دار پر آدمی سب سے مشکل سے مال خرچ کرتا ہے میرے چچا کے بیٹا بیروزگار ہے تو بہت اچھا ہوا کیونکہ چچا کی فیملی میرے اببا کی فیملی سے نیچے ہو گئی اچھا ہوا فپی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اب پتہ چلے گا فپی کو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے مال پر حق تیرے رشتہ دار کا ہے رشتہ دار پھر یتامہ کیونکہ ان کا کوئی پرسانحال نہیں ہوتا دوسرا یتامہ پھر مساکین ان کا بھی کوئی پرسانحال نہیں ہوتا ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کوئی اپنا رشتہ نہیں دیتا کوئی ان سے مشورہ نہیں لیتا مساکین تین لوگ پھر چوتھا مسافر جو نکل رہا ہے کسی کام سے اس کو ضرورت ہے اس کو دینا اور پانچوان وہ جو مانگنے والا ہے جس کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ واقعی جس کو ہم کہتے ہیں نا سفید پوش اور وہ بچارہ مو سے بول نہیں رہا اس کو ڈھونڈ کے دینے والا یہ بھی انہی میں آتا ہے اور چھٹا وہ جو کسی طرزے میں فساوا ہو کسی عدالت کے کیس میں فساوا ہو اس کو پیسے چاہیے ہوں یہ چھے لوگ یہ چھے لوگ وہ ہیں جو انتہائی بیچارگی کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان چھے پر خرچ کرو اور وسیم میں نے ان اللہ والے سے یہ بات سنی کہ اگر جو اپنے مال کے یہ چھے حصے کرے گا اللہ رب العزت براہراست اس کو اپنی قدرت سے پالیں گے سبحان اللہ جو ان چھے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اللہ تمہیں براہراست اپنی قدرت سے پالیں گے نہ تمہیں مال کی ضرورت پڑے گی نہ تمہیں لوگوں کی ضرورت پڑے گی لوگ تمہارے موتاج ہوں گے تم ان کے نہیں ہوں گے اس لیے ان چھے لوگوں پر مال خرچ کرو چاہے تھوڑا 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 لیکن ان پر ضرور خرچ کرو